اسلام علیکم dear students and all the weavers welcome to my youtube channel آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو آج 19 نومبر 2023 کو جو کہ سندھ میں ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جیسا کہ سندھ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جو ایم ڈی کیٹ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کے طرح کنڈکٹ ہوا تھا اس میں پیپر لیک سکینڈل کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ اور کی وجہ جانب سے اور سندھائی کورٹ کی جانب سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ واقعی سندھ میں لیک ہوا ہے لہذا اس کو ریکنڈکٹ کروایا جائے جس کی ذمہ داری جو ہے اب وہ جیس ایم یو کی بجائے جو ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کو دی گئی تھی کہ یہ ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ریکنڈکٹ کروائیں گے تو آج وہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہو گیا ہے لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو یہ آج ایم ڈی کیٹ ہوا ہے اس کی جو پکچرز ہیں وہ ایک رات پہلے ہی مطلب 18 نومبر کی رات کو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا گروپس میں جو ہے وہ کسی نے اپلوڈ کر دی تھی جیسا کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کچھ پکس ہیں جو کہ پیپر سے ایک رات پہلے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوشل میڈیا گروپس پہ جو ہے یہ گردش کر رہی تھی اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ان تصویر میں جو قویسٹنز ہیں کیا یہ وہی قویسٹن ہے جو کہ آج ڈاوڈ یونیورسٹی کی جانب سے ہیلڈ کردہ پیپر میں آئے ہیں تو اس بات کی جو تحقیقات ہیں وہ ابھی ہونا باقی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ بھی ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ پہلے کتنا لیک ہو گیا ہو کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے بھی ایم ڈی کیٹ لیک ہوا تھا جس کی وجہ سے اب آج ریکنڈکٹ ہوا ہے خدا نہ خاصتہ ایسا ہو کہ آج بھی جو ہے جو ایم ڈی کیٹ ہوا وہ پہلے سے ہی لیگ نہ ہو گیا ہو طلبہ کی جانب سے جو ہے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پکس ہیں یہ سوشل میڈیا پر کیسے اپلوڈ ہو گئی اس بات کی جو ہے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہی جو ہے اس کا جو ہے وہ اپلوڈ ہونا چاہیے ریزرٹ ایم ڈی کیٹ سے ریٹڈ تمام نیوز بروقت حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایم ڈی کیٹ سے ریٹڈ تمام نیوز آپ کو بروقت نوٹیفکیشن کے لیے میر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ